ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوبارہ ایک نئے موڈیول میں آپ کو پتا ہے میرا نام اشرف اقبال ہے انفرمیشن ٹکنالوجی یوز آف انفرمیشن ٹکنالوجی ان ایڈوکیشن ہمارا بڑا انٹریسٹنگ اور ایکسائٹنگ سبجیکٹ ہے جو اور سبجیکٹ سے بہت مختلف ہے اس لحاظ سے کہ روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وہ قومیں جو اپنی ایڈوکیشن کا خیال رکھتی ہیں جو اپنے تمام بچوں کو تمام بچوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تمام بچوں کو غریب امیر درمیانی درجہ کے لوگوں کے ان سب کے ایڈوکیشن کا خیال رکھتے ہیں صرف وہی قومیں اب آگے بڑھ سکتی ہیں ورنہ جو کرائم لیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ورنہ جو ٹیرورزم آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں پھولتا پھلتا رہے گا یہ ایک کتاب آپ کے سامنے ہے آپ کو بہت ساری اور کتابیں بھی میں نے آپ دکھائیں تھیں یہ آپ کو سلائٹ پہ بھی نظر آ رہی ہے اس میں سے دو تین کوٹیشن پڑھ کے میں سناؤں گا اس کے بعد ہم واپس اسی ٹاپک پہ جائیں گے یہاں سے ہم نے ختم کیا تھا اس میں جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر ایک کوٹیشن ہے برنٹ شاہ کی میں پہلے بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں لیکن یہ بار بار پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہے the reasonable man the reasonable man ہم طور پہ ہم reasonable man کو positive sense میں استعمال کرتے ہیں بڑا reasonable آدمی ہے بھئی the reasonable man adapts himself to the world تمام لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تمام دنیاوں سے پسند کرتے ہیں بہت reasonable ہوتا ہے نا وہ the unreasonable one the unreasonable one تب کو نا پسند ہوتا ہے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتی کوئی اگری نہیں کرتا اس سے the unreasonable man persists in trying to adopt the word to himself پتہ نہیں کیا کیا تبدیلین لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیشہ ناخوش ہوتا ہے اپنے موجودہ حالات سے موجودہ لوگوں سے ان کے روییوں سے trying to adapt the word to himself اپنی ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہے therefore اب یہ نتیجہ جو اس نے اخص کیا ہے برنٹ شاہ نے وہ بہت عجیب و غریب ہے therefore all progress and change اور change کے بغیر progress نہیں ہو سکتی status کو اس دنیا میں maintain نہیں رہ سکتا یا تو ملک تباہ ہو جائیں گے یا ملک آگے بڑھیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب سب کام آہستہ آہستہ چلتا رہتا تھا therefore all progress depends on the unreasonable man تو ناظرین آپ کو سن کے یقیناً پریشانی ہوئی ہوگی اور یہ پریشانی ہے اور یہ friction آپ کے ذہن میں پیدا کرنا اس course کے اندر خاص طور پہ ہمارا فرض ہے دوسری کوٹیشن میں پڑھا دوں directly related ہے education کے ساتھ teaching کے ساتھ classroom کے ساتھ اس لیے کہ ہم آج teaching اور classroom اور laboratory اور educational audit college, school, university سب میں کی بات detail کے ساتھ کریں گے تو اس لیے یہ کوٹیشن برٹن رسل کی ہے جو philosopher بھی تھا جو mathematician بھی تھا جو social scientist بھی تھا education پہ بھی بہت اس نے کتابیں لکھیں آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے the unpopular essays بڑی مشہور کتاب ہے اور unpopular essays میں وہ unreasonable ہونے کی ہی کوشش کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری society کے double standards کیا ہیں اور ہم اس society کے double standards سے کیسے واپس نکل سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی برٹن رسل کی کوٹیشن پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو passive acceptance passive acceptance ہر چیز کو بس فوری طور پہ قبول کر لو کوئی سوال نہ پوچھو کوئی resistance نہ کرو کوئی دماغ میں friction پیدا نہ کرو کوئی اس کے خلاف کوئی counter arguments لانے کی کوشش نہ کرو passive acceptance پیڈا گوجی کے ہر اصول کے خلاف passive acceptance of the teacher's wisdom یہ wisdom تنزیہ استعمال کیا گیا of teacher's wisdom ہم ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں teacher's wisdom is easy to most boys and girls اور یہ اس نے نہیں لکھا کے it is easy for the for the teacher who has the so-called wisdom it involves no effort or of independent thought کوئی فکشن نہیں ہوتی and seems rational and seems rational because the teacher more teacher knows more than his pupils teacher کو سب کچھ آتا ہے students کو کچھ نہیں آتا یہ ایک بڑی پرانی paradigm تھی یہ گھسی پٹی paradigm اب ختم ہو گئی ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجئے the teacher it involves no effort of independent thought and seems rational because صرف اس وجہ سے وہ اس کو ماننے کو تیار ہو جائیں not because it appeals to your logic not because your mind creates a friction we call it cognitive disequilibrium پہلے آپ کا ذہن اسے accept نہیں کرتا بعد میں ایک friction پیدا ہوتی ہے ایک tension پیدا ہوتی ہے ایک conflict پیدا ہوتا ہے اس conflict کو آپ resolve کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ resolve ہو جاتا ہے تو آپ کا behavior تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی knowledge میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ نہیں کرنا بلکہ rational because the teacher knows more than his pupils teacher کے پاس wisdom ہے students کے پاس کچھ نہیں ہے pedagogy of the oppressed میں بھی ہم نے یہ بات discuss کی تھی اسے banking model کہتے ہیں بات اور یہ جو سب بچے کلاس روم میں سر ہلاتے رہتے رہتے ہیں رہتے ہیں ہاں آپ نے بلکل صحیح کہا اور teacher اس سے بہت خوشی محسوس کرتا ہے میں نے آج ان کو علم سکھایا ہے میں نے آج ان کو علم سکھایا ہے میں استاد ہوں بہت اچھا محسوس کرتا ہے سوائے ان exceptional teachers کے جو یہ پسند کرتے ہیں اور یہ learning application design کے اندر technology کے اندر تو بہت زیادہ important ہے بات سوائے کچھ teachers کے جو بچوں کو سوچنے کی سمجھ نے کی سوال پوچھنے کی الٹے سیدھے سوال پوچھنے کی unreasonable سوال پوچھنے کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کلاس روم میں کہ وہاں پر teacher teacher نہ رہے اور student student نہ رہے جیسے میں نے آپ بتایا تھا senior scholars and junior scholars آگے چلتے ہیں yet the habit of passive acceptance is a disastrous one later in life جب وہ practical زندگی میں جاتے ہیں پھر ان کو اس کی price پی کرنی پڑتی ہے ان کو ایک فرد کے طور پہ پی 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 کرنی پڑتی ہے ان کو ایک community کے طور پہ پی 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 کرنی پڑتی ہے ان کو ایک شہر کے طور پہ اور ان کو ایک ملک کے پی 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 کرنی پڑتی ہے وہ ملک صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں اور پشلے دس سالوں میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اسی کی وجہ سے ہے ریشنل تنکنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے existence کا سوال ہے جناب والا یہ صرف کلاس روم میں اچھا گریڈ لینے کی بات نہیں ہو رہی our existence depends on it it causes man to seek to accept a leader آگے نا وہ بات پھر it causes man to seek to accept a leader and to accept as a leader whoever is established in that position یہ ایک بہت serious مسئلہ ہے یہ تو میں اس کتاب سے quotation دے رہا تھا اب یہ دوسری کتاب سے میں ایک quotation دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اگلے module میں آگے جانا چاہیں یہ سب recent کتابیں ہیں جو ابھی میں اپنی personal library کے لئے amazon سے منگوائی ہیں پڑھ سنا دیتا ہوں آپ کو quotation اور وہ اسی کے ساتھ related ہے ان دو quotations کے ساتھ unreasonable man passive acceptance جو teacher کہہ رہا ہے accept کر لو بغیر سوچے سمجھے جو leader کہہ رہا ہے accept کر لو تالیاں بجا دو اس کے نتیجے بڑے خراب ہوتے thus an educational experience has dual purposes the first is to construct meaning reconstruction of experience جو میں نے آپ سے کہا کہ friction پیدا ہوتی ہے disequilibrium پیدا ہوتا ہے conflict پیدا ہوتا ہے پھر اس کا conflict resolution ہوتا ہے from a personal perspective انسان کے اپنے ایک بندی کی بات ہو رہی ہے the second is to refine and confirm this understanding collaboratively پھر آپ discuss کریں لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ نے غلطی کر دی ہو ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے بہت سارے لوگ غلطی نہیں کر سکتے سکتا ہے اور پر ایسے عقار等 کمن ایک دفتیار اس کے شمادی دیارے سلٹی دیارے سلٹیم دیارے سرس پیالی تیچرہ اور دیارہ کسیڈتی او دیارہ کسیڈ کسیڈی بودگوار سلٹی تید شویییی مگنین جو مگنین بودگوار مگنین پسیالات وہ ٹیچر کو اس بڑے پوڈیم پہ کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا جس کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جو ٹیچر کہہ رہا ہے خاموشی سے ایکسپٹ کر لو ٹیچر بتاتا جائے آپ سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ we are simply viewing the same process from two different perspectives teachers are learners teachers یہ رکھیں اب آپ دیکھیں یہ نئی سوچ teachers are learners وہ جو کہہ رہا تھا نا بٹر رسل کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ teachers have the wisdom وہ بات نہیں the leaders have the wisdom no the teachers are learners and learners are teachers کچھ سینئر ہیں ایج میں کچھ جونئر ہیں ایج میں فرق صرف اتنا سا ہے these two perspectives raise fundamental questions concerning issues of responsibility of learning and control of the process کی سارا جو process ہے learning کا اور teaching کا تو ناظرین پھر ذرا سوچ لیں آپ ہم کتنی ریڈیکل باتیں اس میں کرنا چاہ رہے ہیں چلیں ہم آگے چلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے سکول کی جہاں پر سات سو سٹوڈنٹس داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے سات سو میں سے ساڑھے پانچ سو سٹوڈنٹ ایک سال میں ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ سامنے ایک سلائیڈ آپ کے منیٹر پر نظر آ رہی ہے پہلے سال میں ساڑھے پانچ سو کے قریب سٹوڈنٹس ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پچپن سے ساٹھ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے یونیورسٹی کو It is a very bad business proposal اور یہ پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی سے ہی حل کیا جا سکتا ہے وہ ساٹھ کروڑ روپے ہم غریب بچوں کی تعلیم پر خلچ کر سکتے ہیں وہ پچپن کروڑ روپے میں سے کچھ حصہ ہم مزید لرننگ کو بڑھانے کے لیے کلاس فرم کے اندر امتحانوں کو آٹومیٹ کرنے کے لیے انگلیج کو تو میں نے پہلے بتایا آپ کو ہم نے آٹومیٹ کر دیا پوری طرح سے حلچ کر سکتے ہیں تو یہ ہر لحاظ سے ایک سکسیس فل بزنس انیشیٹیو ہوگا اگر ہم پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی سے یہ ساٹھ کروڑ یا پچپن کروڑ کا نقصان بہت حد تک نیچے لیا ہے یہ کچھ قوٹیشنز تھیں سٹوڈنٹس کی جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتائی تھی دو باتیں انہوں نے کہیں تھی ایک ایک ایسا اٹموسفیر پیدا کریں ایک ایسا لرننگ کا اٹموسفیر پیدا کریں جس میں سٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کے آگے بڑھ سکیں یہ بات تو پیڈاگوجیس بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ بھی ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اسائنمنٹس اور کوئیزز پر کوئی فیڈبیک نہیں دی جاتی انسٹنٹ فیڈبیک جس کام بہت ذکر کرتے رہے ہیں تو پھر ناظرین میں نے سوچا جب یہ سارا کچھ میں نے دیکھ لیا کہ اب مجھے کلاسز کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے میں چالیس پینتالیس سال پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے تو مجھے آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوں میں اس وقت ناچیز تو کچھ تھوڑا بہت تو مجھے پتا ہے کلاس فرم میں جا کر سٹوڈنٹس کی شکلیں دیکھ کر یہ پتا چل جاتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنی لرننگ ہو رہی ہے لیکن اگلے موڈیول میں موسیقی